ہنڈرڈ این سکٹی سیون سکرینز تھی ایز آف ٹو ڈیس بیفور ہمارے پاس اطلاع ہے کہ ایٹی سیون سکرینز آپریٹیو ہیں فیفٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ ڈیکلائن کا مطلب ہے کہ فیفٹی پرسنٹ ریونیو کم ہو گیا پروڈیوسر کے لیے وہاں سے فیفٹی پرسنٹ ریونیو کم ہو گیا تو بجٹ بھی پھر فیفٹی پرسنٹ کم کریں گے جب بجٹ کم کریں گے تو پیسے کیسے دیں گے لوگوں کو سمپل میس کا کوئسچن ہے یہ وہی صورتحال ہے جو سیونٹی ون کے بعد جب پیس پاکستان بن گیا تھا اور فیفٹی پرسنٹ آپ کا آپ کے سینماز وہاں پہ چلے گئے تھے یعنی فیفٹی پرسنٹ بجٹ کم آپ کا ریونیو کم ہو گیا تو بجٹ کم ہو گیا بجٹ کم ہو جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ اپنے آپ کا پروڈیوسر کی آمدنی آدھی رہ گئی تو اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے آپ رسک نہیں لے سکتے جب رسک نہیں لے سکتے تو کہانی کا رسک نہیں لیں گے نئے ایکٹر کا رسک نہیں لیں گے ٹھیک ہے سیف پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں سیف پلے کرنے کے جو جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد نوز ڈائیو ہوتی ہے وہ چیزیں پٹ جاتی ہیں نہ آپ کے پاس نیا ایکٹر نہ آپ کے پاس نئی کہانی نہ آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی تو پھر آپ خود ہی حساب کر لیں ہماری فلمیں جو بھی مطلب بان رہی ہیں اس میں انڈیا کا انفلونس بہت زیادہ ہو رہا ہے دیکھیں ہم آئٹم سانگز بنا رہے ہیں انہیں کی ذات میں کاپی کر کے اور ایکشن جو ہیں انہیں کو کاپی کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا کلچر دکھانا چاہیے ہمارا اپنا کلچر ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انفلونس بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ دو چیزیں ذہن میں رکھئے پہلی بات یہ ہے کہ آپ فلم میکنگ کو دو طریقے سے دیکھیں ایک کمرشل فلم میکنگ ہے جس کا مقصد ہوتا ہے کہ پروڈیوسر فلم بنائے گا اس میں فینینسرز جو ہیں پیسے لگائیں گے اور وہ ان کو جتنے پیسے لگیں وہ پیسے کما کے دے گا بزنس اس کے اندر فنکاری کا چانس بہت